آج سے بار بیگو کا سلسلہ شروع ہوگا کچھ لوگوں نے کر لیا ہوا کچھ لوگ آگے چل کے کریں گے تو اس میں کیسا ماحول ہونا چاہیے کن کن چیزوں کا دھیان لکھنا چاہیے ایک فرینڈ سرکل میں ہوتا ہے ایک فیملی میں ہوتا ہے دو تین اس میں چیزیں ہیں اے نمبر ایک ہے کہ ناجائز اور حرام کاموں سے بچے بے پردگی ہے گانے باجے فلمے ڈرامے اس طرح کے موسیقی ہے اس کا کوئی یہاں پر گزر بسر نہیں ہے چاہے وہ بار بیگو کریں یا نہ کریں اکیلے میں لوگوں کے بیچ میں جو ناجائز اور حرام ہیں وہ ناجائز اور حرام ہیں دوسری بات نہیں کہ گفلت بھرا ماحول کہ اس سے بھی انسان کو آفٹر رول پشتانہ ہی پڑتا ہے اور ضائع ہی ہوتا ہے تو مثال کے طور پر پیسہ چوری ہو کر لے پیسہ ضائع بھی ہوتا ہے تو ان کو افسوس ہوتا ہے کہیں گیر کے دس بیس روپے ہیں سو دو سو پہ گیر کے تب یہ افسوس ہوتا ہے تو اس طرح وقت ضائع ہونے کا بھی تو افسوس تو ہوگا کہ بھر وقت ضائع ہو گئے آپ بیٹھ کر خالی ایسے بات تو اگر سیکھ کر کھانا پکانا یہ تو غلط نہیں ہے سیکھی ہوئی چیزیں ہیں پار بھی سیکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ آپ اس کو مطلب کہ آگ پر سیکھ کر کھا رہے ہیں یہی چیزیں ہیں لیکن اس میں اگر آپ کو ایک نکی کی دعوت کا معاول بنا لیں سلح رحمی کی نیت ہو ایک دل جوئی کی نیت ہو مگر وہاں بھی پردگی نہ ہو اس طرح کی چیزیں کا احتمام کیا جائے زائع نہ ہو کھانا زائع نہ ہو گوشت زائع نہ ہو مسالے زائع نہ ہو اسصراف نہ ہو پزول خرچی نہ ہو اس طرح کی چیزوں کا خیال لکھیں تو سیکھ کر تو دنیا کھاتی ہے پورا سال سیکھ کر کھاتے ہیں تکہ لوگ کھاتے ہیں کبابیں کھاتے ہیں بوٹیاں کھاتے ہی ہیں وہ سیکھا ہوا ہی کھاتے ہیں مگر وہ ایک ماحول ہوتا ہے وہ خود پکانے کا ایک اپنا ہوتا ہے کہ چلو مل کر ایک کھا لے دیں لیکن اس کے اندر گناہوں برا غفلتوں برا ماحول اس سے بچنا چاہیے اور اس کی تفصیل بہت چلی جاتی ہے